اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہیپی برڈ ڈے ٹو یو ہیپی برڈ ڈیر زائمہ ہیپی برڈ ڈے ٹو یو آج جی زائمہ کی برڈے آگئی ہے سپیشل ڈے میں نے اس کے لیے بڑی ساری چیزیں بنا ڈالی ہیں کیونکہ مجھے بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی خوبصورت انمول تحفہ ہے یہ میری بیٹیوں اللہ تعالیٰ سب کو بیٹیوں ان سے نوازے ان جیسی نعمت نہیں ہے کوئی اس کے لیے میں نے بھلے تیار کیا ہے سوپ تیار کیا اور میں نے سوچا جو جو اسے اچھا لگتا ہے وہ سب کچھ ریڈی کرلوں آج سوپ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ کسی دن انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی آپ کو اونجی باندہ ہے سارا جس طرح آپ کو آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا دودھ پڑھا تھا تو سوچا اسے گجریلا اچھا لگتا ہے تو یہ گاجر فٹا وٹ کرش کی اور دو چمچ میں نے چاول کے بھگو ہوکے انہیں گرینڈ کر لیا اور دو الانچیاں ڈالی اور جٹا جٹا جو ہے تھوڑی سی دیر میں جلدی سے بڑا ہی پیارا مزے کا میٹھا تیار ہو گیا خویا میرے پاس اکثر فریج میں پڑا ہوتا ہے تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تین چمچ پس میں نے اس میں چینی ڈالے کیونکہ بہت ہی کم میٹھا پسند کرتے میری فیملی اتنی زیادہ میٹھی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں آپ اپنی پسند کے مطابق تیز بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو سمجھنے کے پندرہ بیس منٹ میں میں نے ریڈی کر دیا تھا خویا میں نے اس میں یہ سارے ہوئی اس کو بریک بریک اس کے ساتھ شیلڈر سے کرش کیا تھا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور دیکھیں جی مزیددار سا گجریلا ریڈی ہو گیا ایک بول ہمارے لئے انف تھا اور ساتھ میں نے اور بھی چھوٹی چھوٹی اس کے لئے وہ سب چیزیں بنائیں جو کہ اسے اچھی لگتی تھیں اور یہی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں جن کے اوپر ہم سب زندہ اور ہم سب شاید اپنے گھروں میں انہی خوشیوں کے ساتھ سلامت ہیں اللہ تعالی سب کے گھروں میں یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ان کے ساتھ ان کو خوش رکھے اور سب کے ماں باپ کو اور بچوں کو اللہ تعالی بات رکھے خوش رکھے اور ہمیں کبھی بھی اپنی اولاد کا اپنے بچوں کا کوئی غم نہ دکھائے تو کھیر کا ایک بول ریڈی ہو گیا تھا اور زہیمہ بھی بڑی خوش تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج ماما نے میرے لیے ساری ڈشیں بنا دیں اور میں کچھن میں تقریباً کوئی ڈیر دو تین گھینٹے کھڑے ہوگئے فٹا فٹ اس کے لیے ساری چیزیں ریڈی کر دیں تھی کیونکہ میں اسے کہہ رہی تھی کہ آج سب چیزیں میرے ہاتھ سی میں آپ کو بنا کر دوں گی بزار سے میں کچھ نہیں مگوا ہوں گی تو وہ اس بات پہ اور زیادہ خوش ہو گی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ خوشیاں ہمیں کسی سے ملی نہیں ہیں کسی سے آنی نہیں ہیں یہ ہمارے ہی اردگرد اور ہمارے گھر میں ہی روز کسی نہ کسی بات پہ اپنے آپ کو خوش کر لینا چاہیے اور اللہ کا بے حد و حساب شکران ادا کرنا چاہیے کہ یہ خوشیاں اس نے ہمیں نوازی ہیں اس کا بے حد و حساب کرم ہے اور آج یہ سارا بلوگ میں نے اسی چکر میں میں دو تین دن پہلے سے یہ بنا چکی تھی لیکن بس میں اس کو لگا نہیں سکی تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں تو آپ کو بھی مزہ آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں گجریلا بڑا ہی ٹیسٹی تھا اور ساتھ میں نے لیک پیس جو روست کر دیئے تھے اور اس کو بھی سارا مسالہ وغیرہ لگا کے میں ریسپی اس کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور دہی بھلے جو میں نے گھر میں بنائے تھے اس کے اندر میں نے گرین چیلی اور تھوڑا سا لیسن ادرک اور کالی میوچ اور زیرہ ڈال کے دال ماش اور دال مونکی گرین کر لی تھی دہی میں میں نے تھوڑا سا کالا نمک مکس کیا ہے اور جو دہی بھی میں نے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں گھر میں ہی لگاتی ہوں تو بہت اچھی اور میٹھی دہی بنتی ہے سپیشلی سردیوں کی اور بھلے جو میں نے بنایا تھے اس کو پانی میں ڈیپ کر کے رکھا تھا دیر دو گھنٹے تو بڑی اچھی طرح اس کا آئل بھی باہر نکلایا تھا اور بس اس کو آپ نے جو نا دب کے یعنی کہ آپ نے نا تھوڑا سا اس کو زیادہ ہی آپ نے پانی میں ڈیپ کریں گے تو یہ بڑے اچھے سوفٹ ہو جائیں گے اور دہی آپ کو جیسے پتا ہے کہ زیادہ ہی ہو تو پھر ہی دہی بڑے میں اچھا لگتا ہے اور دو آلو میں نے جو بائل کر کے رکھ لئے تھے وہ مکس کر دوں گی اور باقی سارا وہ مسالہ ٹماتر آج میرے پاس گھر میں نہیں بچے تھے وہ بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس میں بھی ایڈ کرنے تھے ٹماتر میں نے گرین چٹنی میں مکس کر دیے تھے پدینہ ہرہ دھنیا سبز میرچ اور دو ٹماتر ڈال کے میں نے چٹنی گرینڈ کر لی تھی اور ساتھ اب اس کے اندر بھی میں نے بریک بریک سی تھوڑی سی مولی بندگو بھی اور پیاز ایڈ کر دیا اور بڑے مزیدار دن بھلے ریڈی ہو گئے تھے اس کی ڈیٹیل بھی میرے پاس میری جو ریسپی اس میں ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل سے کہ یہ کیسے بنیا تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتی ہیں اور جناب اللہ کا شکر ہے آج بڑا ہی مزہ آیا بچوں نے میرے ہاتھ کی چیزیں بڑی پسند کی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے کہتے ہیں کہ ماما آپ جیسا کھانا کوئی نہیں بناتا تو پھر بس یہ وہ پیسے وصول ہو جاتے ہیں اور ساری تھکاوٹ اور میند جو کی ہوتی ہے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں وصول ہو جاتی ہے اور چٹ پٹی سے اس طرح کی دو تین چیزیں بچوں کو بنا دیں تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اس کے اندر میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالہ تھوڑی سی یہ سبسٹیٹ نہیں ڈال دی تھی اور تقریبا پھر پندرہ بیس منٹ میں نے اس کو فریج میں بھی رکھا تھا کہ تھوڑا سا سٹے ہو جائے تو دہیں جو اچھی طرح بھلے جو وہ ایبزورپ کر لیتے ہیں تو وہ مزید ٹیسٹی ہو جاتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ کرے کہ سب کو یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں اپنے گھروں میں سیلیبریٹ کرنے کا موقع دے اور اللہ ماشاءاللہ سے جو دیتا بھی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوشیوں کو جو اپنے ہی اردگیرد ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں ہیں ان کو اللہ تعالی ہم سب کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیتا ہے الحمدللہ سب سے پہلے میں نے سوپ ریڈی کر دیا تھا اور جناب بچوں کو جو میں نے سٹارٹر جو اس سے سٹارٹ کر دیا کھانے کا اور دینر جو سارا دن تھوڑا 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 سب یہ کھاتے رہے اور اس کے بعد پھر میں نے لیک پیس اور روست کر کے اور ساتھ وہ تھوڑی سی چٹنی سلاد اور یہ چیزیں رکھ دی تھیں تو بس کے کٹ دیا اور زیما کی ہیپی بڈڈٹ ٹو یو ہو گئی اور اس کی بھی میں نے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے دو چمچ میں نے اس میں آئل میں پین میں ڈالے اور بس یہ لیک پیس جو تھوڑی سی میں نے تھوڑی سی نہیں تقریباً اوور نائٹ میں نے مسالیاں کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور پھر مطلب تھوڑی سی دیر میں یہ ریڈی ہو گیا تھا دس بارہ منٹ میں اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ اس کو کوئک بنانا چاہتے ہیں تو آپ پریشر میں تین کی سیٹیاں چلا لیں اس کی تین منٹ اس کے لیے انف ہے اور بڑے گئے اچھی طرح یہ گل جاتا ہے ویسے تو یہ پین میں بھی جو دس پندرہ منٹ کے اندر ریڈی ہو گیا تھا اور مزیدار سا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور بچوں کے ساتھ یہ ساری خوشیاں یہ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی سی میں سی ریڈی کرتی رہتی ہوں تاکہ بچے یہ کبھی نہ فیل کریں کہ شاید ہمارے ماما پاپا خوش نہیں ہے یا ہمارے ساتھ یہ سب جو کہ ہونا چاہیے یا کسی کی طرف دیکھ کے اپنے آپ میں سوچیں تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں ساری بیٹ کر لیں اور یہی ہماری زندگی ہے اللہ حافظ